اہور گریٹر اکبال پار کی تعمیر میں کروڑوں کی مالی بے زابطگیوں کا انکشاف سامنے آیا ہے آڈٹ رپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت نے آڈٹ رپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی ہے گریٹر اکبال پار کی تعمیر میں بے زابطگی سے متعلق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 21 کروڑ 98 لاکھ سے زیاد کی رقم غیر ضروری اشیاء پر خرج کی گئی ایڈٹ رپورٹ میں کہا گیا کہ نیشنل ہسٹری میوزم ملازمین کا بغیر ریکارڈ 17 کروڑ ترخواہوں کے مد میں تقسیم کیے گئے نیشنل میوزم میں ناکس معاہدے سے پی ایچ اے کو 16 کروڑ 47 لاکھ کا نقصان ہوا لاہور پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہائش پیزیر طالبہ کی لاش ملی ہے جس کے بارے میں بتایا جارے کہ اس نے پنکھے سے لٹ کر مربائینا طور پر خودکشی کی ہے اس حوالے سے ذرائع کیا کہنا کہ متوفیہ اومی حبیبہ آئی ای آر ڈپارٹمنٹ میں پانچوے سمیسٹر کی طالبہ تھی اور اپنی بہن کے ساتھ ہاسٹل نمبر آٹھ کے کمرہ نمبر 91 میں رہائش پیزیر تھی پنجاب یونیورسٹی انتظام کے مطابق لیڈی پولیس اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی تحقیقات کا آغاز کر دیا پولیس نے جائے وکوا سے شوہدی کٹھے کرنا شروع کر دیئے کراچی موجوزہ آئینی ترامیم پر سیاسی جماعتوں کے اعتماد ملینے کے معاملے میں متحدہ قومی موفمنٹ ایمکیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی کے قیادت کے درمیان رابطہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے وفت شیری رحمان کے قیادت میں کل ایمکیو ایم کی قیادت سے ملے گا جس میں نوید کمر ڈاکٹر آسیم حسین سمیت دگر احنمہ شامل ہوں گے ملاقات کل صبح گیارہ بجے اسلامباد میں ہوگی جس میں ایمکیو ایم کی طرف سے گورنر سیند کامران ٹیسوری فاروق ستار و دگر شریک ہوں گے ملاقات میں موجوزہ آئینی ترمیمی پیکج پر گفتگو ہوگی اور دونوں سیاسی جماعتیں اس حوالے سے اپنے نقاط سامنے رکھیں گے کراچی کورنگی کے علاقے عوامی کالون میں اللہ والی مسجد کے قریب دو مذہبی جماعتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا فائرنگ سے چھ افراد زخمی ہو گئے دو مذہبی جماعت عام نے سامنے آگئی اور ایک دوسرے پر فائرنگ اور پتھراؤں شروع کر دیا جس کے نتیجے میں چھ افراد زخمی ہو گئے جنہیں طبیعہ امداد کے لیے جناح ہسپتال منتقل کیا گیا واقعی کے تلا ملتے ہی ایس ایس پی کورنگی کامران خان چائے وقوا پر پہنچ گئے اور حالات پر قابو پانے کے لیے پولیس کی نفری کو تائینات کر دیا